موسیقی 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 کا کیا مطلب ہے سب تھوڑا سے بتائیں گے نارسی کا مطلب ہے کہ جو دوسرے دیس کے لوگ آئیں گے اگر دیس میں آنا چاہتے ہیں ان کو بھی ناگرتہ دی جائے گی یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو کسی پرکار کی ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو بھی ڈرب ہے تو چھوڑ دیجئے لیکن نارسی کا مطلب کیا اثر ہے نارسی اور سی اے اے یہ دونوں میں کیا فرق لگتا ہے آپ کے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے لیکن آپ کو ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں آپ محسوس کرتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کو ایک جن نیتا ہونے کے ناتے ان آرسی اور سی اے کی جانکاری ہونا چاہیے آپ کو ہونے چاہیے سر ماغول تو کافی خراب ہے اور کافی کافی سمجھ سے ان آرسی کی بات اٹھتی رہی ہے اور ایسے میں نہیں جانتے تو آپ کیا چیز ضرورت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے کچھ اور لوگ ہیں کیا سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے نہیں نہیں جاننے کی کوشش کریں گے جاننے کی آپ کوشش کریں گے کہ ان آرسی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور سی اے کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے ان آرسی کو لے کر پروتر کے بھارت کے پروتر سے جو چنگاری پھیلی تھی کہیں نہ کہیں یوپی کو بھیلے روبی کل کے حالات جس طریقے سے بے قابو تھے ایسے میں ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے پردھانت دھیکچ جو ہے یہاں پہ موجود ہیں ان سے میں سوال کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ بے قابو ہالات کیسے مطلب بے قابو ہو چکے یہ بھارتی جنتہ پارٹی جو بھی سرکار کر رہی ہے یہ سب کے ہیت کی بات کر رہی ہے اور سب کے لیے کر رہی ہے کہ لوگوں نے بے مطلب کی دوسرے کی بھاقاؤے میں آ کر اور یہ سمسیاں جو بھی اتپن ہو رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چیز کو نہیں جان پا رہے ہیں ان آرسی کو لے کر سب کچھ بتائیں کہ ان آرسی ان آرسی ہے کیا ان آرسی کے بارے میں یہ ہے کہ ان آرسی جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان آرسی ایسی چیز ہے جو ہر لوگوں کے لیے جو ہمارے دیش کی جو جنتہ ہے وہ سارے لوگ ان آرسی کو کس طریقے سے کارے کریں کس طریقے سے اپنے بےوسائے کو بےوسائے میں اپنے کس طرح سے ہر ورک ہر کام کو ہر ورک ہر ورک جو کر رہے ہیں ان کے اندر وہ ہر سب چیز کی گمیرتہ ہو سارے چیز کو آدمی اس کے بارے میں سمجھ جانے ان آرسی کے بارے میں بہت بہتر تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں لیکن یہ کہیں گے کہ ان آرسی جو بھی سرکار کی بوستہ ہے یہ کافی اچھی ہے سوج بوجھ کے ساتھ یہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کام کر رہی ہے یہ سی اے کر کے جو ہے یہ اس کے بارے میں تھوڑا سے کیونکہ اسی میں کنفیوز ہیں ان آرسی اور سی اے میں لوگ کنفیوز ہیں ابھی سوری میں آپ کو ایک آؤ دیتے ہیں پروکتہ آپ کو بتا دیتے ہیں بھی وہ ابھی آپ کو بات کر لیں گے سار آپ ایک ورشت نیتا ہونے کے ناتے بی جی بی کے تھوڑا سے میں ان سے آپ سے پوچھنا جو ہے لازمی سمجھتا ہوں کیونکہ آپ ہیں آپ بار بار جو ہے لوگوں کو حوصلہ جو ہے بڑھا رہے ہیں کہ ان آرسی کوئی ایسا ایسی چیز نہیں جو ناگرتہ چھیننے کی بات نہیں ہو رہی ناگرتہ دینے کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو تین شبد ہے یہ بہت ہی ہائی ٹک شبد ہے اور شاید مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتا نہیں ان آرسی کے بارے میں جو یہ لوگوں کو میں مطلب کی ہر جگہ ان آرسی کا اچھا سر فول فارم کیا ان آرسی کی فول فارم دیں گے ہی آپ کیسے لوگوں میں کیسے دیں گے بی جی بی کی نیتا ہونے کی ناتے آپ کیسے لوگوں کو سندیش دیں گے کیسے لوگوں کا وشواس جو ہے جمع پائیں گے کہ آپ دیکھئے یہاں ناگرتہ دینے کی بات ہو رہی ہے ہے جو جو رہی ہے لوگ بہت سارے لوگوں کو یہ جو لوگ کو نہیں پتا ہے دنگا بڑھکانے کی ان کو ایک عادت ہے دنگا بڑھکا رہے ہیں لوگوں کے بھی پرچی پارٹیوں کے لوگ نے اس میں لگ کے باتے جانتا پارٹی کو بدنام کر رہا ہے کہیں نہ کہیں جیسے جو چھوٹ پھوٹ دھرنا پردرشن ہو رہا ہے ان کو سمجھانے کا آپ مارگ سوتر کہے جاتے ہیں کیونکہ الگ الگ جو جیسے آپ جہاں سے ملتے ہیں جس سے ملتے ہیں کیسے وہ بھی لوگ سوال کرتے ہوں گے یا اس چیز میں آپ بھی وشلیسر کرتے ہوں گے دیکھیں نارسی جو ہے ناغرتہ دینے کی بات کی جاتی ہے اگر ان سے یہ پوچھا جائے اگر اس پشت روپ سے انہیں اگر نہیں معلوم ہے تو ضرور یہ سوال کہیں نہ کہیں اچھل کر سامنے آ جاتا ہوگا کہ نارسی ہے کیا یا سیے بھی ہے کیا یا سیے ہے کیا ایسے میں آپ کیسے انہیں جو ہے پرزنٹیشن کیسے آپ دیتے ہیں کیسے سمجھاتے ہیں ان کو کیسے بشواس دلواتے ہیں اس کے بارے بہت کچھ میں آپ سے نہیں کہنا چاہوں گا یہ ہے نہیں نہیں آپ کو وہ چیز نہیں کہنا وہ تو جو تین یہ شبد ہے بڑے گمبھیر شبد ہیں اور بار بار لوگوں کے جو ہے سامنے جو آ رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں مطلب اس کا جو پرزنٹیشن ہوگا آپ کیسے دیں گے نہیں یہ پرزنٹیشن یہ ہے کہ جو دنگہ پھڑکایا جا رہا ہے یہ دنگے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں نرسی نرسی آیا کہاں سے یہ شبد کہاں سے آیا نرسی تو جو بھی ہے یہ لوگوں کے پرتی جو نرسی کا بھاؤنا ہے کہ ہم نرسی نرسی مطلب یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہاں کے ناغرکتہ کچھ ہی نہیں جا رہا ہے جو بھی جن کے پاس ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو ہم کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے یہی تو سر کنفیوزن ہے لوگوں میں یہی کنفیوزن ہے سی اے کو نرسی کو جوڑ دیا گیا ایسا لوگ مانتے ہیں دونوں کو چیزوں جائیں گے وہ تو ٹھیک ہے سر آپ کا ویکتگت آپ کے لوگ گھونگے سمپرک ہوتا ہوگا لوگوں سے بتاتے ہوں گے تو اس کو کیسے آپ سمجھاتے ہوں گے ہم بہت اس پر بشتار نہیں کہنا چاہتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ اس پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو کر رہی ہے وہ ہر دھرم ہر ورکتوں کے لئے آپ یہ مانتے ہیں نا کہ یہ آشتھت ہے لکھے پڑے لوگ نہیں ہیں جو پردرشن کر رہے ہیں اگر لکھے پڑے لوگ ہوتے تو اتنا ہائٹے کتنا لنبا پردرشن کر کے گاڑیوں کو نقصان نہ پہنچاتے میڈیا کی وہ بھی بین کو نقصان نہ پہنچاتے یہ کہیں نہ کہیں پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں لیکن آپ لوگ ہیں آپ لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں آپ ایک شت شت نیتا ہونے کے ناتے یہ سوال کا جواب تو آپ ہی سے شاید بنتا ہے جتنا سوال تھا میں نے آپ کو دے دیا سوال کا جواب آپ سے نہیں ملا سر یہ اتنے سارے لوگ ہیں سر وہ وہ بھی تو پوچھتے ہیں ایسے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا آپ ایک نیتا ہونے کے لاتے میرا سب سے پہلا پرثم یہ سوال بنتا ہے کہ آپ سے میں پوچھوں کہ نرسی کا مطلب کیا ہے نہیں تو ہم لوگ بہت اپنے آپ کو مطلب اتنا رہی رکھتے ہیں مطلب اس کا میں پوچھ رہا ہوں سر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کے وشلے سڑ میں آپ جائیے یہ شبد یہ شبد کو بار بار کیوں یوج کیا جاتا ہے اس کا مطلب آکر ہے کیا نرسی سے بھی لوگ ہمارے ساتھ نیتا جی تھے بی جے پی کے نیتا ہے اور شاید جنہوں نے بتایا کہ ہمیں نہیں معلوم ہے ساپ شبدوں میں کی انس کا مطلب نہیں معلوم ہے مجھے اور بس اسی سے اندازہ لگا لیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک نیتا کو نہیں معلوم ہے تو کاش ہو جو جنتا جو ہے جو روڑوں پر پردرشن کر رہی ہیں انہیں کیسے سمجھائے جا سکتا ہے ایک سوال اور ہے کہ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز ہے کیا اور کیوں لوگ پردرشن کر رہے ہیں یہ ہمینے بلا فضول جانتے ہیں پڑھے لکھے جو لوگ ہیں جو لوگ نہیں پڑھے لکھے ہیں ان میں سے یہ کہہ جاتے ہیں کہ جیسے کسی کا جیسے ادھر ادھر پارٹیاں ہیں جن نیتا ہیں وہ جا کر لوگوں سے ملتے ہیں بتاتے ہیں ان سے لیکن ابھی ہمارے سامنے جو ہے ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ شاید آپ ہی کے ساتھ تھے ان سے میں نے پوچھا تھا بجے پی کے نیتا تھے ان سے پوچھا کہ ان رسی ہے کیا وہ شاید وہ چہرہ گھما لیے وہ بتا نہیں پائے کہ ان رسی ہے کیا کیسے آخر وہ جن نیتا کے ہائی سی اے سے ہو کر کیسے لوگوں کو سمجھائیں گے کیسے وہ پروٹشٹ کرنے والوں کو روکنگ پائیں گے جی آج میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک ہماری بڑی سمجھا ہے آپ اتر بھارت میں جو بھی ہے ہر برگ 18 سال کا جو لڑکا ہو کسی پارٹی میں وہ نیتا بن جا رہا صحیح بات یہ ہے کہ اچھے لوگ راجنیت میں آ ہی نہیں رہا ہیں